اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل انفو وید ادیل دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈونیشیا میں سمندر کی طے سے ایک خطرناک لالبیک دریافت ہوا ہے اس سے پہلے انفو وید ادیل کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفکیشن فر آل کر دیں سب سے پہلے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف پہلے کرونا ویرس کے عالمی وبا اور پھر دنیا کے کئی علاقوں میں ٹیڈی دل کا حملہ اس پر سینس سے متعلق خبریں کافی خیر ممولی رہی ہیں اب انڈونیشیا میں سینس دانوں نے اعلان کی ہے کہ انہوں نے سائز کی لحاظ سے دنیا کے بڑے کرسٹیشن میں سے ایک کو دریافت کیا ہے جس سے انہوں نے بڑا لالبیک کہا ہے کہ کرے اور جھنگے وغیرہ کرسٹیشن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس نئے مخلوق کا تعلق بین تینوں میں اس قسم سے ہے جو ایسے بڑے جانور ہیں جن کے جسم سپارٹ اور سخت ہوتے ہیں اور وہ دیکھنے میں گھن کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان سے بہت بڑے ہوتے ہیں یہ گہرے پانی میں رہتے ہیں یہ بیتینیمیس راکاسا انڈونیشیا کے جاوہ جزائر اور سموٹرہ کے درمیان سمندر میں 957 سے 1289 میٹر گرائے میں پائے جاتے ہیں انڈونیشیا زبان میں راکاسا کا مطلب دیو قومت ہے اس کے علاوہ یہ بیرے ہندنی میں موجود ہیں جوان ہونے پر ان لال بگوں کا سائز 63 سنٹی میٹر تک ہو جاتا ہے جو بہت بڑا سائز سمجھا جاتا ہے بیتینیمیس کی دوسری قسم سر سے دم تک 50 سنٹی میٹر تک بڑی ہو سکتی ہے یہ واقعی بہت بڑا ہے اور اس طرح کی جانوں کے خاندان میں یہ سائز کی علاہ سے دوسری بڑی قسم ہے اس وقت دنیا میں آسو پوٹرز کی صرف ساتھ اقسام کے بارے میں ملوم ہے اور ایک رائی یہ ہے کہ سمندر میں اتنی زیادہ گہرائی میں رہنے والے جانوں کی زیادہ اکسیجن کی زود ہوتی ہے اس لئے ان کی جسم بڑے اور ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں ان کی پڑے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سمندر میں اتنی گہرائی میں ان کو شکار کرنے والے جانور کم ہوتے ہیں تو انہیں بہ آسانی بڑے ہونا کا موقع ملتا ہے اس کے علاوہ بیتینیمیس قبیلی کی جانوں کے جسم میں گم گوشت ہوتا ہے مثلا کیکڑا اس وجہ سے دوسرے شکاری جانوں کو ان میں کم دلچسپی ہوتی ہے ان جانوں کے سر میں لمبے انٹینیاں ہوتے ہیں جو ایک طریقے میں انہیں چلنے میں مدد کرتے ہیں تم یہ دیکھنے میں تو عجیب سے نظر آتے ہیں لیکن زیادہ پرشان نہیں کرتے ہیں یہ جان اور بنیادتوں پر سمندر کے تاہے میں گھومتے پھرتے ہیں اور شکار کے بجائے ادھر ادھر پڑی ہوئی یا دوسروں کی چھوڑی ہوئی خوراہ کو کھاتے ہیں نیچل ہسٹری میوزیم کے مطابق ان کے غزا کو حضم کرنے کا نظام انتہائی سوچ سوچتا ہے اس طریقے یہ بغیر خوراہ کے بغیر کافی عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں اس قسم کے ایک بڑے جانوہ کو جپان میں رکھا گیا تھا جو پانچ ساعتہ بغیر خوراہ کے زندہ رہا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈی پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور سسٹائب کریں اللہ حافظ